نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ استعاق احمد اور آپ دیکھ رہے آرے ہیں نیو سواغت آپ کو اترپردیس کے خاص بلیٹن میں رکھر انگو اترپردیس کی تمام خبروں کی طرف کہ اندر گرہ منتری امشاقل بنارس کے دورے پر رہے اور اس دوران انہوں نے اکھل بھارتے راج بھاسا سممیلن کو سمبودت کیا اور اپنے سمبودت میں انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ یہ نئی شروعات اس ورس میں ہونے جاری ہے جو ہماری آجادی کا امرت محصب ہے اور ہم سب ہندی پریمیوں کے لیے سنکل کا ورس رہنے چاہیے کہ جب آجادی کے سو سال ہوں تب دیش میں راج بھاسا اور سب ہی ستھانے بھاساو کا دب دبا اتنا بلند ہو کہ ہمیں کسی بھی ویدیشی بھاسا کا سیوگ لینے کی ضرورت نہ پڑے اور وہیں کارکرم میں آمی شاہ نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ کام آجادی کے ترنت باد ہونا چاہیے تھا اور پہلے ہندی بھاسا کے لیے بہت سارے ویواد کھڑے کرنے کا پریاس کیا گیا تھا لیکن وہ وقت اب ختم ہو گیا اور دیش کے پردھان منتری کے گورف کے ساتھ ہماری بھاساوں کو دنیا بھر میں پرتی ستھاپیت کرنے کا کام کیا ہے اور آمی شاہ نے اپنے سمبودن میں آگے کہا کہ کاشی بھاسا کا گومک ہے اور ہندی کا جن کاشی میں ہوا اور بنارس سے ہی کھڑی بولی کا کرموار وکاس ہوا ہے اور ہندی بھاسا کا انیان بھی اٹھارو سترپن میں ہی ہوا ہے اور ہندی کا پہلے شبد کوش بنارس میں بنا اور جنتہ کا لکشے ہونا چاہیے کہ راج بھاسا کو مضبوط کرے اور بھاسا کے اپاشنا کرنے والوں کے لیے کاشی گنتبوے رہا ہے اور شاہ نے آگے کہا کہ دیش کے ہتیاس کو کاشی سے علا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا جو دیش اپنی بھاشا کھو دیتا ہے وہ دیش اپنی سبھیتہ سنسکریتی اور اپنے مولک چنتن کو بھی کھو دیتا ہے جو دیش اپنے مولک چنتن کو کھو دیتا ہے وہ دنیا کو آگے بڑھانے میں یوگدان نہیں کر سکتا ہے اور وہیں گریہ منتری امیشاہ نے آجمگڑ ویشوی دھالے کا سلنیاز کیا اور اس موقع پر گریہ منتری نے کہا ہم آپ کے لیے جیم لے کر آئے اور جس کا مطلب ہے جے سے جندھن کھاتا اور اے سے آدھار اور ایم سے موبائل اور سپا کے پاس ایک جیم ہے جس میں جنہ آجم اور مقتار ہے اور چناوی موسم آیا تو اکھلے شادف کو جنہ بہت بہان لگنے لگے اور یوگی نے پروانچر کو مچھر اور مافیا سے مقت کر دیا اور یہ کہتے تھے کہ مندر وہیں بنائیں گے لیکن تارک نہیں بتائیں گے اور وہیں آج اپنے موڈی جی کو دوبارہ موقع دیا تو اسی بھومی پر بھوے مندر بن رہا ہے اور آجمگڑ میں اب بی جے پی کے علاوہ کسی کا خاتان نہ کھلے ایسی ویوستہ کرنی ہوگی اور مرشاہ نے آگے کہا کہ سپا کے شاشن میں آجمگڑ کو آتنگواد کا پناہگار کے طور پر جانا جاتا تھا لیکن اب یہ ماں سرسواتی کے مندر والا جلہ ہوگا اور اس جلے کو دیش ویرودی گتی ویڈیو کا ڈاب بنا دیا گیا تھا اور وہیں یوگی آدیتنات کو سجاب دنگا کہ آجمگڑ ویشویدیالے کا نام مہاراجہ سولیدیب کے نام پر رکھا جائے اور ہم نے دش ویشویدیالے چالیس میڈیکل کولیج کئی کلاسز سکشہ سنستان ڈیجیٹل لائبریری دینے کا کام کیا اور وہیں پانچ سال کے اندر ہم نے بڑا پریورتن کیا اور یہاں جاتیواد پریوارواد اور ٹوشٹی کرنچ چلتا تھا جس پر یوگی آدیتنات نے ختم کیا اور پہلے یوپی میں چار ہوای اڈے تھے اور اب آٹھ ہو گئے اور پہلے دو آدھیہ دورے ایکسپریسوے تھے لیکن اب پانچ ایکسپریسوے ہو گئے اور کرانہ سے لوگ پلائن کر رہے تھے لیکن اب مافیا یوپی چھوڑ کر چلے گئے اور بھو مافیاوں پر سی ایم یوگی نے ایک کاروائی کیا اور وہیں اتفردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے آجمگرد راجی وشویدہلے کا نام مہاراجہ سلیدیو کے نام پر کرنے کی گھوشنہ کیا اور اس موقع پر سی ایم یوگی نے کہا کہ پی ایم موڈی کے نیترٹ میں کینڈر اور راجیوں میں بی جے پی کی سرکاروں نے جو کہا وہ کیا کہ سدھان پر کام کیا ہے اور وہیں آجمگرد نے بھلے دو پور مکہ منتری دیو ہو لیکن آجمگرد کے سامنے پہچان کا سنگ کٹ کھڑا رہتا تھا اور وہیں مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ پہلے آجمگرد میں ایک ہوتل نہیں ملتا تھا اور لوگوں کو دھرمشالہ میں رکنا پڑتا تھا لیکن آج پوروانچل ایکسپریس وے وہ آجمگرد سے جھڑ کر گزر رہا ہے اور وہیں آجمگرد میں ائرپورٹ بھی بننا ہے وہ یہ وکاس آجمگرد کو آرے نگرد بنانے کا کام کرے گا اور سی ایم یوگی نے یو پی کے پور مکہ منتری اکھلے اشیادہ پر بھی نسانہ ساتھ تہوے کہا کہ انہوں نے اپنے پریوار اور خاندان کے علاوہ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور پہلے نوکری نکلتی تھی تو مہابارت کے سب ہی رسطے نکل پڑتے تھے اور کرونا کال میں اکھلے اشیادہ آجمگرد کا حال چال لینے نہیں آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ چناواتا ہے تو کبھی کبھی یہ آئیں گے اور پھر چلے جائیں گے اور سال دو جہ ساتھ میں اسی آجمگرد میں مجھ پر حملہ کیا گیا تھا اور وہیں اے بی وی پی کے کارکرتہ کی ہتیاں یہاں اس لئے کی گئی کیونکہ وہ وندے ماترم گانے کے لیے کہہ رہے تھے اور کیا آج کسی کی حمد ہے کہ وہ وندے ماترم نہ گانے دے اور گنڈائی کرنے والوں کو پتہ ہے کہ دوریہ دھن اور دوشاشن کا کیا حشر ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہولی سے لے کر دیپاولی تاک موڈی جی نے مفت راشن دیا اور اب ہم دیوالی سے ہولی تاک لوگوں کو فری راشن مہیا کرائیں گے اور آجمگرد کے وشودیالے بننے سے دھائی لاکھ کے قریب چھاتروں کو اس سے فائدہ ہوگا اور ہم سمارٹ نوجوان بنانے کے لیے انہیں موبائل اور سمارٹ فون دینے جا رہے ہیں اور وہیں گورکپور میں سماجوادی پارٹی کے پرموک اکھلیش آدم نے جن سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ چناب لوگتندر کو بچانے کا ہے اور بی جی پی کا نشانہ ساتھے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اتنے دنوں سے کسانوں کی آواز کو نہیں سن سکے آنے والے سمیں میں بھی کوئی بھی آندولن کرے گا تو وہ اسے کچلنے کا کام کریں گے اور انہوں نے کہا کہ یہ جن سمرتن دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کسی کو بخار چڑھا ہوگا اور اتر بھی گیا ہوگا اور وہیں اکھلیش آدم نے آگے کہا کہ جن سرلاب دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جنتہ بدلاب چاہتی ہے اور جنتہ پر بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ یہی سے بی جی پی کا صفایہ ہو جائے گا اور بی جی پی نے کسانوں کو آئی دگنی کرنے کا وعدہ کیا تھا اور کہاں ہوئی دگنی آئی اور وہیں آمدنی اور منافع گھٹ گیا ہے آئے بڑھانے کی بجائے مہنگائی بھی بڑھا دی گئی اور انداتا کا اپمان سب سے زیادہ بی جی پی نے کیا ہے اور کسان بھائیوں اور ساتھیوں کا دھنیواد دینا چاہوں گا اور اتنا جن سمرتن ملا ہے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ بی جی پی کی سرکار جانے والی ہے اور بی جی پی کے لوگ کہتے تھے کہ ہوای چپل پہننے والے ہوای جاج پر نہیں چلا اور وہیں ڈیزل پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا گیا کی موٹر سائیکل نہیں چلا پا رہے اور وہیں سپاہ دیکش نے کہا کہ ہماری سرکار بنے گی تو ماں بہنوں کا بھی سمبان ہوگا اور بابا جی کے چھت میں بدلاوی ہوگا اور بدلاو اور خوشحالی نوجوانی کی نوکری کے لیے سپاہ کی مدد کری ہے اور انہوں نے کہا کہ کرونا کال میں مزدور کہاں کہاں سے پیدا لوٹے اسپتال دوہ بستر اکسیزن اور انیسویدہ نہیں دے پائی اور لوگوں کی جان چلی گئی اور کسی یوہ کو نوکری اور روزگار نہیں ملا ہے اور وہیں ڈولر کے سامنے روپے کی کوئی قیمت نہیں بچی گریبوں کی جیب کاٹ کا ادھیوک پتیوں کی جیب بھر دی گئی اور ان کا صفایہ ہونا نشجت ہے اور وہیں یوپی کے بلیہ میں سماجک پریورتن یاترہ رت لے کر پہنچے پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھیاکش سپال سنگھ یادم نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے دوران کہا کہ اکھلے شیادف کے ساتھ گھڑ بندن کو لے کر آشوہ سن ملا ہے اور انہوں نے اس کے لئے شرط بھی رکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ شرط یہی ہے کہ ہمارے جیتنے والے پرتیاشی کو ٹکٹ دیا جائے اور ان کا سممان ہو اور وہیں سپا سے گھڑ بندن کے سوال پر کہا گیا کہ میں نے تو اپنی طرف سے پورا پریاس کیا ہے کہ سمان وچاردھاری والی پارٹیوں اور سیکولر پارٹی ہے جس میں سپا کو ہم نے پراتھ مکتہ دیئے وہیں سپا کو اس لئے پراتھ مکتہ دی گئی کہ میں نے نیتا جی کے ساتھ پینتالیس سال کام کر کے سپا کو بلندیوں تک پہنچایا اور سرکاریں بنا کر یو پی کا وکاس بھی کیا ہے اس لئے میں نے کہا ہے کہ ستہ کا پریورتن ہو اور سب لوگ الائنس کر لے جنہ کے سوال پر شپالی آدم نے کہا کہ ہم لوگ سماجوادی وچاردھارا کے ہیں اور ہمیں سبھی دھرموں کو ماننا چاہئے یہ ہمارے سمدھان میں ہم لوہیا جنیشور مشرا اور مان سنگھ سے لے کر جتنے بھی سماجوادی چند تک ہیں ان کے آدھشوں پر چلنے والے لوگ ہیں اور انہوں نے بی جے پی پر نسانہ ساتھ توے کہا کہ بی جے پی ہمیں ساتھ جاتی دھرم کو لے کر چلی ہے وہیں جہاں ایک طرف یوگی سرکار سواستے ویوستان کو چوست درست کر کے گریبوں کے ہیت کی بات کریں تو وہیں دوسری طرف فرائی بلیری کا جلہ اسپتال ویوادوں کا کھاڑا بن چکا ہے اور یہاں اکثر سواستے کرمی تیمارداروں کے ساتھ ابھرتا تو کرتے ہی ہیں ساتھ ہی پیسے کی وصولی بھی کرتے اور ایسا ہی ایک معاملہ مہیلہ جلہ اسپتال سے سامنے آیا یہاں ایک تیماردار کو صرف اس کا سور کلے پیٹ دیا گیا کیونکہ وہ اپنے مریض سے ملنا چاہ رہا تھا اور اس گھٹنا کا ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس کے بعد اسپتال پرشاسن کے ہاتھ پاؤں بھی فول گئے اور سمجھو تک جگاڑ میں لگ گئے اور وہیں سالون تھانہ چھیت کا رہنے والا آشش نے پرسف کے لئے اپنی بہن کو مہیلہ جلہ اسپتال میں بھرتے کریا تھا اور دیر رات وہ اپنی بہن کو کچھ دوائیاں اور سامنگری دینے جا رہا تھا لیکن اسی سامنے جلہ اسپتال میں تینات سواستے کرمیوں نے آشش سے دھن کی مانگ کی اور آشش نے جب پیسے دینے سے منع کر دیا تو دونوں میں کہا سنی شروع ہو گئی اور معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ سمجھدہ پر کام کرے تین سواستے کرمیوں نے آشش کی جم کر پٹائے کر دی جس میں وہ لہو لوان ہو گیا اور آشش کا عارف ہے کہ تینوں نے آگ گھجانے والے سلنڈر سے اسے پیٹا جس کے بعد وہ گھائل ہو گیا وہیں لہو لوان عوستہ میں آشش نے ایک ویڈیو بھی بنوایا اور اس میں گنڈا گردی کرنے والے سواستے کرمیوں کی پیچان بھی کرائی ہے اور وہیں تیماردار کو اسپطال میں پیٹے جانے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سواستے محکمے میں ہڑکم مج گیا اور سب ہی سمجھوتے کہ جھکار میں لگ گئے اور ویسے یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی مہلہ جلہ اسپطال میں کئی ویواز سامنے آئے ہیں اور یہاں بینہ پیسے کوئی کام نہیں ہوتا ہے اگر کوئی تیماردار پیسے دینے سے منع کرتا ہے تو اس کے ساتھ عبدرتا کی جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کے مریض کو وہاں سے ریفر کرنے کی بھی دھمکی دی جاتی ہے اور وہیں بھوجن سماج پارٹی کی سپریمو مائیواتی کی ماں کا 92 سال کے عمر میں ندھن ہو گیا اور بی ایس پی کے طرف سے دی گئی جانکاری کے مطابق مائیواتی کی ماں رامورتی کا کل ہسپٹل میں ندھن ہو گیا اور بس بس سپریمو کے پیتا کا لگ بھگ ایک سال پہلے 95 سال کے عمر میں ندھن ہو گیا تھا اور وہیں بی ایس پی کی طرف سے جاری ایک پریس وگوتی کے مطابق وہ لگ بھگ پانوے سال کی تھی اور وہ بہت ہی نیک اور وشود پاریوارک مہیلہ تھی اور اپنے بچے اور اپنے سب ہی بچوں کی اچھی پرورش کے لیے انہوں نے ہمیسہ بڑی لگن اور محنت سے کام کیا اور بیان میں کہا گیا کہ اپنے آخری سمیں تک وہ پریوار کے ساتھ ہی رہی اور سب ہی لوگوں کے لیے شکتی اور پرینہ کی شوت بنی رہی اور یہ دکھت خبر ملتے ہی بہن کماری مائیواتی اپنی ماتا جی کے انتیم درشن کرنے کے لیے تیاغ راج مارگ نہیں دلی پہنچ رہی اور وہیں بی ایس پی نے آگے کہا کہ بہوجن سماج پارٹی کے سمسکارے کرتا ہوں پرکاریوں کی اور سے یہی پراتنہ ہے کہ دیوگند آتما کو شانتی اور شوک سنتریت پریوار کو اس اپورنے چھتی کو سہن کرنے کی شکتی پردان کریں دیش میں تیجی سے ہوتے وکاس کاریوں کے بیچ اتراکھنڈ کے لوگوں میں خاصا اصلا نظر آ رہا ہے اور پی ایم موڈی بھگوان میں کتنے آستہ رکھتے یہ بات کسی سے نہیں چھپی ہے تو وہیں اب دیو بھومی کے لیے پی ایم کا مرپن بھی سب کے سامنے آنے لگا ہے اور وہیں پی ایم بننے کے بعد سے اب تک نریندر موڈی پانچ بار بھگوان کے دارنا دھم میں اپنی حاجری لگا چکے اور ہر بار اتراکھنڈ کو نئی سوکات دے گئے اور اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ نئے اتراکھنڈ کی ایک جھلک پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنی مضبوط سنکلپ شکتی سے کئی بار دیشواسیوں کو حیران کر دکھایا ہے پردھان منتری بننے کے بعد نریندر موڈی نے کئی پریوجناو کا شبھارم کیا تو وہی کئی جنہیتی یوجناو کا چھلن نیاز کیا اس دران ان کا ایشور کے پرتی پریم اور نشتہ بھی کئی بار نظر آئے جس نے سمگر وکاس کے نئے دوار کھول دیے چاہے نئے کیادار پوری نرمان کی یوجنا ہو یا چار دھام کو جوڑنے والی ہائیوے پر یوجنا ہو پی ایم موڈی لگاتار ہمالیائی پردیش کے وکاس مہا یکے میں سمیدھا جال رہے ہیں اسی کرم میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پردھان منتری بننے کے بعد سے اب تک نریندر موڈی پانچ بار بھگوان کیدارنات دھام میں اپنی حاجری لگا چکے ہیں ساتھ ہی اس روپ میں وہ دیش کے پہلے پردھان منتری بن گئے ہیں جن کے نام کیدارنات کے ساروڈک درشنوں کا ریکارڈ درج ہے دوسرے شبتوں میں کہیں تو سنسدی شیطر وارنسی استطر کاشی وشونات منتر کے بعد کیدارنات ہی وہ تیر تھے جہاں پی ایم موڈی نے بار بار متھا دیکھا ہے پچھلے پانچ ڈومبر کا کیدارنات دورہ ان کا پانچوہ دورہ تھا دراصل اپنے پہلے کاریکال میں وہ چار بار بابا کیدارنات کے درشن کر چکے ہیں پی ایم بننے کے بعد پہلے بار موڈی تین مئی دوہزار سترہ کو کیدارنات پہنچے تھے چھے مہینے بعد بیس اکٹوبر کو دوبارہ پی ایم موڈی کیدارنات گئے اور کیدارنات کے پورا نرماند سے جڑی سات سو کروڑ روپے کی پانچ پڑی پریوجناوں کا شلن نیاز کیا تو وہیں پی ایم سات نومبر دوہزار اچھارہ کو تیسری بار کیدارنات دھام پہنچے اور پورا نرماند کاریوں کا نرکشن کیا ان کا چوتھا دورہ کیدارنات دورہ اچھارہ مائی دوہزار انیس کو لوگ سبا چناب کے دوران ہوا تھا جس میں انہوں نے دھیان گفہ میں قریب سترہ گھنٹے تک ساتھنا بھی کی تھی اب اس گفہ کو موڈی گفہ بھی کہا جانے لگا ہے اور آج کل اس کی ایڈوانس بکنگ بھی ہوتی ہے اپنی حالیہ دوہرہ کی کرم میں موڈی نے کہایا کہ وہ بھگوان بھولے نات کے دھام میں چل رہے پونن نرمان کاریوں کا جائزہ لیا ہے سوطروں کی ماں نے تو پی ایم دلی میں بیچ کر ڈرون کیمرے اور سیچلائٹ تکنیق کے ذریعے بھی بھگوان بھولے نات کی دھام میں چل رہے پونن نرمان کاریوں پر نظر رکھتے تھے اور اسی بات میں کوئی دو راہی نہیں ہے کیونکا من صدی بھی قیدارنات دھام میں لگا رہتا تھا اور اسی طرح انہوں نے قیدارنات دھام کے پردی اپنی آزتہ اور پریم کو جگزاہر کر دیا قیدارنات دھام کی حالیہ یادرہ قیداران پی ایم موڈی نے قریب 130 کروڑ روپے کی پروجیکٹس کا اُدھخاتن کیا ساتھی 400 کروڑ روپے سے ادھک کی کاریوں کا لوکارپن اور شلن نیاز بھی کیا ان پریوجناوں میں سرسوتی ریٹیننگ وال منداخنی ریٹیننگ وال اور آستھا پت تیٹ پروہیت نواز اور منداخنی ندی پر گرون چٹی پول شامل ہے اتنا ہی نہیں بلکہ مکہ منتری پشکر سنگھ دھامے کے موجودکی میں پردھان منتری نے کہا کہ 21 سدی کا تیسرا دشک اُترہ کھنڈ کا ہے انہوں نے بتایا کہ چارو دھام کو جوڑنے والے چار دھام روڈ پروڈجیکٹ پر تیزی سے کام چل رہا ہے اور بھوششے میں تیر تھیاتری کے دارنات تک کال کے ذریعے آ کر درشن کر سکیں گے جس کے لیے یہاں پر کام بھی شروع ہو گیا ہے حالہی کے دورے میں پی ایم موڈی نے آدھی شنکرہ چارے کی سمادھی سطل پر نئی پرتیما کا بھی تکار بند کیا ہے جو کی سال دوہزار تیرہ کی تراثدی میں شتیگرست ہو گیا تھا یہ نئی پرتیما کو کرناٹک کے پرسیدھ مورتیکار ارن یوگی راج نے بنایا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ بلیک سٹونز سے بنی اس مورتی کا وصن لگ بھگ 35 ٹن ہے اور اوچائی لگ بھگ 12 فیٹ ہے ستمبر دوہزار بیس میں نو لوگوں کی ٹیم نے میسور میں مورتی بنانے کا کام شروع کیا تھا کریب ایک سال بعد چینوک ہیلیک آپٹر کے ذریعے اسے قیدارنات تک پہنچائے گیا بتاتے ہیں کہ مورتی پر چمک لانے کے لیے ناریل کا پانی کا بھی خوب استعمال کیا گیا اس کی خاصیت ہے کہ اس پرتیما پر آگ پانی بارش اور ہوا کے تھپیڑوں کا اثر نہیں ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی نے سکھو کے پویتر ہیمکنٹ صاحب جی کا بھی اُلے گ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہیمکنٹ صاحب جی کا درشن آسان ہو اس کے لیے وہاں بھی روپ پہ بنانے کی تیاری ہے اُتراخن کے لوگوں کی اپار شمتہ میں پونڈ وشواس کو دھیان میں رکھتے ہوئے راجسرکار اُتراخن کے وکاس کے مہا یگے میں شامل ہے کیندسرکار بھی اس میں اپنی اہدیات جال رہی ہے پی اے موڈی نے کہا کہ پہاڑ کا پانی اور پہاڑ کی جوانی اسی کے کام آئے گی پہلے یہ کہاوت تھی کہ پہاڑوں کا پانی اور جوانی پہاڑ کے کام نہیں آتی انہوں نے اسے اُلٹھی کر دیا ہے پہلے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ پہاڑ کے لوگ ریل گاڑی دیکھنے میدانی علاقوں میں آتے ہیں پر اب ریل گاڑی کو بھی یہاں پہنچایا جا رہا ہے انہوں نے کہا اُتراخن اپنی اُچائی سے بھی ادھک اُچائیوں کو چوئے گا سنکلپ سادھنا اور سدھی ہے کتارنات میں پی ایم موڈی نے کہا کہ اس آدھی بھومی پر شاسوت کے ساتھ آدھرکتہ کا یہ میل بکاس کی یہ کام بھگوان شنکر کی سہج گرپا کا ہی پرینام ہے پی ایم موڈی نے آگے کہا کہ برسو پہلے جو رقصان ہوا تھا وہ اکلپنی تھا جو لوگ آتے تھے وہ سوچتے تھیں کہ کیا ہمارا یہ کدارنات دھام پھر سے اُٹھ کھڑا ہوگا لیکن میرے بھیتر کی آواز کہہ رہی تھی کہ یہ پہلے سے اتھک آنبان شان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آج یہاں یہ سنکل پورا ہوتا دیکھ رہا ہوں میں یہاں آ کر کنکر سے جڑ جاتا ہوں تو وہیں اگر بات کریں بدرینات دھام کی تو بدرینات دھام کتری اور یمنوتری کے لیے بھی کروڑوں روپے کی پریوشناوں کو زمین پر اتارنے کا کام کیا جا رہا ہے سال دوہزار تیرہ میں آئی آپدہ کے بعد نریندر موڈی نے کیدارنات دھام کے دوبارہ نرمان کی اچھا جتائی تھی پر تب آنمتی نہیں مل پائی تھی پی ایم بننے کے بعد نریندر موڈی نے لگاتار کیدارنات کے دورے کی ہے اور کروڑوں روپے کھرچ کر کے نئی کیدارپوری بنانے کا سنکل پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں سیم دھامی نے بھی یہ جانکاری دی کہ نئی کیدارپوری کے نرمان کا کام لگبک 90% تک پورا ہو چکا ہے اترہ گھن کے چاروں دھاموں میں گنگوتری یمنوتری کیدارنات اور بدرینات کو ہائیوے سے جوڑنے کا ہر موسم میں مہا آنے جانے لائک سڑک بنانے کی بھی ایک پڑی مہتوکانشی پریوشنہ کو تیزی سے چلایا جا رہا ہے 2016 میں کن سرکار دوارہ شروع کی گئی اس سڑک پریوشنہ کو کوئی چار دھام ہائیوے پروجیکٹ کہتا ہے تو کوئی اسے All Weather Road پروجیکٹ کے نام سے جانتا ہے 12,000 کروڑ روپے کی لاغت سے قریب 900 کلومیٹر راشتریہ اچھ پت بن رہا ہے اور 6 مہینے پہلے ہی اترکھن سرکار نے یہ جانکاری دی تھی کہ پریوشنہ کے تحت 550 کلومیٹر سڑک چوڑی کرن کا کارے پورا ہو چکا ہے اسی بیچ اب اترکھن کی چار دھام ہائیوے پریوشنہ کو لے کر سپریم کورٹ میں ایکی آچی کا بھی داخل کی گئی پر اب کے اندھ سرکار نے سپریم کورٹ سے ستمبر 2020 کے اس آدیش میں سنشودھن کی مانگ کی ہے جس میں چار دھام سڑکوں کے چڑھائی ساڑھے پانچ میٹر تک سیمت رکھنے کا آدیش دیا گیا تھا کیندر نے کہا ہے کہ بھارت چین واسطتوک نیانترن دیکھا کہ جانے والی سیما سڑکوں کے لیے یہ پیڈر سڑکے ہیں انہیں دس میٹر تک چوڑھا کرنے کی یعنیمتی دی جانی چاہیے کیندر کے اوڑ سے ایٹرونی جنرل کے وینڈ گوپال نے کہا کہ یہ درگا ملا کے جہاں سینہ کو بھاری واہن مشینری ہتھیار ٹینک اور سینکو اور خاتی آپ مورتی کو لانے لے جانے کی سرورت پڑتی ہے اور یو ت کی ستھیتی میں سینہ کو بیجی پی دعویٰ کرتی آئی ہے وہ اترہ خند میں سچ ہوتا ساپ نظر آ رہا ہے جس کے تحت وکاس کاریوں کے چلتے اب اترہ خند کی تصویر بدل رہی ہے سپیشل رپورٹ آریا نیوز اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی ایسے ہی دیش اور دنیا